اسلام علیکم اور سب کے لئے بہت ساری دعایں اگر جے آپ میری طرح جاپ کرتے ہیں اور گھر پہ مرگیاں بھی پالنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس اتنا سارا ٹائم بھی نہیں ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی مفیر ہونے آلی ہے یہ چیز یہ سسٹم آج تک میں نے کسی اور کے پاس نہیں دیکھا اور ہاں ایسے ریلیٹڈ آپ کو کنٹرول شیٹ میں ضرور ملے گا اچھا یہ کہتا ہے نا کہ ضرورت اجاد کی مائم تو جس طرح مجھے ضرورت پڑی تو پھر میں نے بنایا مجھے ایک سال لگا اس کو بنانے میں سسٹم یہ ہے کہ بس آپ ایک دفعہ فیڈ لوڈ کر لیں اور پھر آپ کی جان چھٹ گئی فیڈ خود ہی چلے گی آٹومیٹکلی اور مرگیاں کھائیں گی اور اگزیکٹلی ٹائم پہ کھائیں گی اور ٹائم پہ فیڈ دینا مرگوں کے لئے بہت ہی ضروری ہے تو آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آخر یہ سسٹم ہے کیا اوکے جی اس کے کامپوننٹ جو ہے وہ مین کامپوننٹ یہ سب سے پہلے ایک ہاپر ہے ہاپر کے ساتھ کنیکٹڈ یہ فیڈ لائن ہے جس میں فیڈ چلے گی فیڈ میں اندر یہ آگر ہے سپرنگ کی شیپ میں اور اس آگر کو چلانے کے لئے میرے پاس ایک سلو آ پیم گیر موٹر ہے اچھا جی پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میں نے بنایا کیسے اور کون کون سی چیزیں کہاں سے بنی ہیں اور کتنے کی بنی ہیں اور ان کی ڈیٹیل میزیمنٹ کیا ہیں اچھا میں نے ہاپر کو بھائر اس لئے رکھا ہے تا کے فیڈ لوڈ کرنے کے لئے مجھے کیج کے اندر نہ جانا پڑے اور باقی حصہ سارا اندر سے کنیکٹڈ ہے 22 inch by 22 inch ہے اچھا سائٹ سے میں نے دکھانے کے لئے اوپنی رکھا ہے یہ سٹینڈ جو ہے وہ پرانی کرسی گھر میں رکھی تھی اس کو آلٹر کر کے اور اس میں ہاپر کا نیچے آلا جو اوپننگ ہے وہ 1.5 inch by 1.5 inch ہے اور اس میں نیچے جو فیڈ لائن لگی بھی ہے وہ 2 inch by 2 inch کی اوپر سے کھلی بھی ہے اچھا یہ ہاپر کا ٹاپ ڈیو ہے اچھا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ فیڈ لائن دیکھیں یہ باہر سے ایسے اندر کنیکٹڈ ہے اور اچھا جی یہ فیڈ لائن جو ہے یہ بھی 2 inch by 2 inch by 2 inch ہے اور اس کی اوپر سے کالر کھلی بھی ہے یہ کالر جو ہے یہ 1.5 inch اور یہ 1.5 inch باقی 2 inch ہے اچھا اس میں یہ جو آگر جو لگایا ہے یہ 40 mm کا ہے 40 mm 2 inch سے کم ہوتا ہے تو وہ exactly اس میں fit ہو گیا یہ جی آئی شیٹ کی بنی بھی ہے یہ میں نے ان سے بنوائی ہے جو کہ دروازوں کے فریمز بناتے ہیں اور آگر جو ہے وہ میں نے ان سے لیے جو کہ کنٹرول چیٹ کے لیے مٹیئر سپلائے کرتے ہیں اور یہ آگر جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے لو گیر آرپی اے موٹر جو کہ میں نے شیر سا سے لیے اچھا اس کی پرائیس ڈسٹیبیوشن اس طرح سے کہ ہاپر جو میں نے کسٹمائز بنوائے وہ مجھے پڑا میرے خیال سے دو ہزار روپے کا اب کیونکہ ایک سال میں میں تھوڑا تھوڑا کر کے یہ کام کرواتا رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ پرائیسز تھوڑی اوپر نیچے ہوں اور جو فیڈ لائن ہے فیڈ لائن مجھے بن کے ملی تھی بارہ سو ارپے میں فیڈ لائن کی جو لیند ہے وہ بارہ فوٹ ہے آگر کی لیند بھی بارہ فوٹ ہے بارہ فوٹ والی آگر مجھے پندرہ سو ارپے ملی اور لو گیر موٹر جو ہے وہ مجھے ملی پچیسے اوپے میں کراچی شیشہ اسپریپیارٹ مارکٹ سے اچھا تو میں آپ کو ڈیمو دے دیتا ہوں کہ فیڈ اس میں چلی ہی کیسے تو پہلے ہم فیڈ لوڈ کرتے ہیں اچھا فیڈ صرف فیلال میں اتنی تھوڑی سی لوڈ کر رہا ہوں صرف آپ کو دکھانے کے لیے ڈیمو دینے کے لیے کہ یہ کام کی سرائے سے کرتا ہے ابھی ہم جا کے اس کا پاور آن کریں گے یہ فیلال میں نے آٹومیٹکلی کنیکٹ نہیں کیا ہے پر اس کا کام ایسی ہوگا کہ پاور پہ ٹائمر سوچ لہے گا جو کہ صبح کو چھے بجے چلے گا میرے خیال سے ہمگر چلے شروع ہو گیا ہے آج یہ ہو کر رہا ہے پھلکل اسی طرح سے یہ مو کرے گا اور پھر کوٹ آگا مین کیج میں جا کے دیکھتے ہیں یہ جی دیکھیں اگر مو کر رہے آج پیڈ آنا سٹارٹ ہو گیا اچھا جی یہ سارا میں نے خود ہی بنایا ہے جو چیزیں باہر سے بنوائی وہ میں نے آپ کو بتا دی اور باقی جس طرح سٹینڈ ہو گیا ہوپر کا وہ میں نے خود بھی بنایا ہے دوسرا جو گیر موٹر ہے گیر موٹر کا سٹینڈ بھی میں نے خود ہی بنایا ہے باقی کیبلنگ اور ٹائمر سوچ بھی میں خود ہی لگاؤں گا تو اب ٹوٹل آپ کر لیں کہ یہ سسٹم آپ کو کتنے کا پڑا ہے مرگیوں کے مجھے پڑا ہے موسیقی